لہو کو لکھتا ہوں لہو پانی نہیں لکھتا خون کو خون لکھتا ہوں پانی نہیں لکھتا محلو کی رکاسہ کو رانی نہیں لکھتا کاٹ دے کوئی میری گردن چھین لے زبا میری قاتل کو لکھتا ہوں قاتل کبھی مسیحہ نہیں لکھتا اور بہت ہی سمانت نے تھا ہندو اور مسلمانوں کو ایک ساتھ دے کر چلنے والے نیتا سیوہر کے مان اور سمان کو آگے بڑھانے کے لئے پریاس رکھت نیتا سورگیہ سیتہ رام بابو کے بہت ہی نیک سنطان آپ کے امیدوار اس مٹی کا بیٹا اور سیوہر کا نیتا جناب بھائی رانہ رنجیس صاحب جو پرتیاشی ہیں آپ کے پارٹی کے بیہاری کائی کے جنرل سگرٹی جناب انجنیر آفتاب احمد صاحب آج کی محفیل کی نظامت کر رہے جناب بھائی سمیو الحق صاحب آدھرنی امکانت صاحب امکانت واری صاحب بھائی جناب من مہن جھا صاحب یوپی سے آئے ہوئے نوجوانوں میں انقلابی روح پھوکنے والے نیتا جناب بھائی سلمان صاحب بیہار میں نوجوانوں کو کنیا جوس اور انقلابی جذبہ دینے والے لیڈر ترکی با ترکی جواب دینے والے لیڈر عزیزی آدیل حسن ایڈوکیٹ صاحب یوت پریسیڈن بیہار بیہار کے پارلیمنٹی بورٹ کے ممبر جناب مولانا اتر جعوید قاسمی صاحب کشنگن سے تشریف فرما جلہ کے جلائے کائی کے عدیقش بھائی حیبر صاحب پارٹی کے بہت ہی محنتی کارکون اور ابھی ابھی مدوبنی سے الیکشن لڑنے والے جواسال کرمت اور ایماندار کارکون جناب بھائی وقار صدیقی صاحب اور یہاں پر موجود سبھی سمانت نیتاگن بھائیوں عزیزوں نوجوانوں ہندو مسلم ساتھیوں اور میڈیا کے ایماندار بندھو ہم اور آپ اس وقت بقراری سے ہماری نظریں جناب امتیار جلیل صاحب پر ٹکی ہوئی ہیں ہم ان کو سننا چاہتے ہیں ہم ان کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں بہت موٹی دیوار کھڑی کرنے کا ارادہ نہیں رکھنے ہم اس وقت دو تین باتیں آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں ایک بات مسلم بھائیوں سے اور دوسری بات اپنے نو مسلم بھائیوں سے پہلی بات تو مسلمانوں کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے ایم پی اور ایم ایل اے کا اوڑ جب بھی دیا ہے آپ کی ایک ہی نیت ہے سرکار بنائیں گے ارنج ہو گئے تو سرکار گھرا دیں گے بیریسٹر اسودین عویسی کا ایک پیغام لے کر آپ کے درمیان مایا ہوئے کہ جس اوٹ میں اتنی سکتی ہے کہ سرکار بنا سکتی ہے سرکار گھرا سکتی ہے اگر اقل و خیرت سے اپنے ووٹ کا استعمال کیا تو یہ ووٹ آپ کے علاقے کی تصویر بدل سکتی ہے آپ نے اگر اقل و خیرت کا استعمال کیا تو یہ ووٹ آپ کے نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے آج پورے ملک میں سب سے محلوم سب سے مظلوم خوف کے عالم میں جینے والی آبادی کا نام مسلم آبادی ہے اور موڈی کے نفرت کی آگ نے تو پورے دیش کی مریاداؤں کو جلا رکھا ہے موڈی نے جو نفرت کی آگ سلگائی مندر اور مسجد کے جھگرے پر اپنی روٹی سے کی کانگریس کے پیٹ سے ہی جن کا جنم ہوا ان دونوں نے ملکہ اس دیش کو برباد کیا ہے اور صرف مسجد کے ٹوٹ جانا مندر کا جھگرہ پیدا کر دینا یہی اس دیش کی بدنصیبی نہیں ہے بلکہ اس دیش کی بدنصیبی یہ ہے کہ برسوں سے ہمارے پرخوں کی ہندو اور مسلمانوں کی جو پریم تھی موڈی نے اور نفرت کے سوداگروں نے ہماری آپسی محبت کو بھی ختم کر ڈالا ہے سماج جو سے ہے بھائی بھائی میں مدبید اور سماجی طلاع ہوتا ہے لیکن مذہبی طلاعوں نے سماج کو برباد کیا ہے اور اس نے آگے بڑھنے سے لوگوں کو روکا ہے پچھلے دس سالوں میں ترقی کی سالی راہیں بند کر دیں آج جنگلوں میں جا کر درندوں کے درمیان میں بھی آدمی تک خوف محسوس نہیں کرتا جتنا ایک جاتی کا آدمی دوسری جاتی کے بستی میں جا کر خوف محسوس کرتا ہے میرے بھائیوں اس خوف سے نکالنے کے لیے ماتم نہیں کرنا پڑے گا ماتم کرنے سے نہ تقدیر بدلتی ہے نہ تصویر بدل سکتی ہے نہ بددعاوں سے دشمن کا کوئی حل ہوتا ہے میرے بھائی اس وقت تدبیر کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تدبیر کا پیغام یہ مائیم آپ کے درمیان میں لے کر آئی ہے اس ملک میں مسلمانوں کے باب داداؤں کی نشانی تاج محل لالقلہ کتب منار نہ جانے کتنے پتھر کے ٹگڑے ہیں کوئی اتحاس کار نہ لکھے دیں رکھے پتھر چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تم گردن جھکا کے جی رہے ہو تمہارے باب دادا کی وراست تمہیں گردن اٹھانے کی آواز دے رہی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ جس زمانے میں یہ تاریخ ساج امارتیں بنی ہیں اس دور کے اتحاس کو پڑھ لو کہ راج پتوں میں اور مسلمانوں میں پرانی دوستی رہی ہے اور راج پت سماج ایسا رہا ہے انہوں نے ہمیں ساتھ سماجی سوہار کر ساتھ دیا ہے اور ایک کے دکھ کے معاملے کو چھوڑ کر اگر آپ دیکھیں گے اس سماجی سمرستہ کو کسی نے برایا ہے تو راج پت سماج نے بڑھایا ہے مسلمانوں آج جو یہ حال آپ کا ہے آپ کا حال اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ہاں عالم کم ہیں آپ کا جو یہ حال ہو رہا ہے آپ کے شریعت پر حملے ہو رہے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی مجیدیں کم ہیں آپ کی مجیدوں کے مینارے بلے بلن ہیں مدرشہ علی سان ہے علماء کی بڑی تعداد ہے لیکن اس جمہوری ملک میں جینے کے لیے آپ کو اپنی سیاسی قیادت چاہیے تھی آپ نے سیاسی قیادت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے جو بات ہم آپ سے کہنے آئے ہیں وہ یہ کہنے آئے ہیں مامو خالو خوفہ وقت کا وزیر ہو زمیدار ہو تینوں مر جائے بیک وقت بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے باپ ٹھیلا چلائے یا لقوا کے بستر مہو جس در باپ دم توڑ دیتا ہے بچہ یتیم ہو جاتا ہے جس طرح باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا وہ قوم بھی یتیم ہو جاتا ہے یمائیم یہی پیغام دینے کے لئے آپ کے دمیان میں آئی ہے کہ یتیمی کے اس دور سے نکلو اور اپنے صفوں میں لیڈر پیدا کرو جس تمہارا سبترہ سی نبی کلو کا ہو تمہارے دونوں زانو پاؤں کٹ جائے تیس کلو کے ایک لنگڑا انسان کہلاؤگی دونوں بازو کٹ جائے دس کلو کے ایک لولا انسان کہلاؤگی لیکن گردن کٹ جائے تو پھر انسان نہیں لاش کہلاؤگی جس طرح جسم میں گردن نہیں ہے تو وہ لاش ہے جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ لاش کے پانی رہے اویسی نے یہی پیغام دیا ہے نہ کربل میں نہ مقتل میں نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے فقط اللہ کے آگے آج ہم اس گردنوں کو اٹھا کر جینا چاہتے ہیں اور یہ کب ہوگا جب آپ کی لیڈرشپ ہوگی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں رارہ رنجید جی کو کہ رارہ رنجید جی نے دیس کے سلکتے ہیں مسائل کو کوئی یہ کہتا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس لیکن یہ جملہ باج پورے دیس کا پیناس کر کے مٹھی بھر لوگوں کا بکاس کیا ہے مودی کے وعدوں کے جھوٹے ہونے میں اتنا ہی سچ ہے جتہ کہوہ کے کالا ہونے میں سچ ہے میرے بھائی دوسری طرف یہ کاؤگریس کہہ رہی ہے کہ ہم نفرت کی جگہ پر محبت کا پیغام لے کر آئے جن لوگوں نے مسلمانوں کو گالیا دی جن لوگوں نے کورونا پھیلانے کا اگرام لگایا ایسے لوگوں کو ہمارے سر پر تم نے تھوپ کر کہا کہ تم محبت کی دکان نفرت کی دکان کے سعودہ کر تم بھی رہے ہو نفرت کو تم نے بھی پھیلایا ہے تمہارا قول تمہارے عمل کے مطابق نہیں ہے اگر آج نفرت کو میٹانے کی کوئی طاقت ہے تو عدل ہے انصاف ہے اسی انصاف کے قیام کا نام بیرستر سو دن عویسی ہے مجلی سے اتحاد المسلمین ہے اور آج اس کے لیے اگر قدم کسی نے بڑھایا ہے تو دو قدم آگے بڑھ کر اگر کوئی آیا ہے پرارہ رنجید نے آ کر آج بیرستر سو دن عویسی کو اپنا لیڈر جانا ہے مسلمانوں قدر کرو اس نوجوان کی آج مسلمانوں کا ایک طبقہ دلالوں کا ہے جو بستی میں لوگوں کے ووڑ کا سعودہ کر رہے ہیں کونگرس اور راجت کے لوگ ان کو پہچانتے ہیں ان کے بیٹے کو نوکری ہو جاتی ہیں ان کی ماں کا اپریسن اچھے ہسپیجل میں ہو جاتا ہے لیکن بستی کے جن اوڈ کا وہ سعودہ کر لیتا اس غریب کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتی ایسے ہی مٹھی بڑھ لوگ آج کونگرس میں اور راجت میں ہیں جو آپ کو بھسلا رہے ہیں بھچلا رہے ہیں بھٹکا رہے ہیں بھیکا رہے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یم آیم اگر آگئی تو میری چودرہ ہٹ نہیں چلے گی بچہ بچہ آوے سی کے پیغام سے یہاں انقلابی ہو جائے گا پھر میری کوئی عوقت باقی نہیں رہ گی آج وہ لوگ راجت کو جتانے کے لیے نہیں اپنی چودرہ ہٹ کو بچانے کے لیے لڑائی لڑتے ہیں اپنی چودرہ ہٹ کو نہیں غریب اور معصوم عوام پر ظلم کا سکنچہ کسنے کے لڑائی لڑتے ہیں آپ کو جو لڑائی لڑنی ہے تو ان ظالموں کے خلاف بھی لڑنی ہے اس لیے کہ جو دلال ہوتا ہے وہ ڈاکو سے بڑا ظالم ہوتا ہے ڈاکو راج کو ڈاکہ ڈالتا ہے لیکن دن کو جھوٹی باتیں کر کے یہ دلال دلالی کے جو سے سماج کو برباد کرتا ہے آج رانہ رنجید نے اپنے گلے پہ امائیم کا ٹکٹ لکھا ہے میرے بھائی مبارک بات دو اس نوجوان کو جہاں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ بھی اس کو مسلمانوں کی جماعت کہنے کے لیے تو یار نہیں ہے وہاں رانہ رنجید نے اس کو حق کی آواز جو سے پھکا رہا ہے اور امائیم کا ٹکٹ اپنے گلے میں ڈالا ہے اب تمہارا فرج ہے مسلمانوں کہ اس ملک میں مومن حکمت مومن کی کھوئی ہوئی پنگی ہے جب ملے جہاں سے ملے اسے اپنا لو اس ملک سے عزت رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اس ملک کے دوسرے باسندوں سے مفاہمت کرنی پڑے گی اور آج مفاہمت کا قدم اگر ایک راج پت کے بیٹے نے آگے بڑھ کر کیا ہے تو چار قدم آگے چل کر ان کو گلے لگانے کا کام کرو اور یہ ثابت کرو کہ ہم نے اپنا لیڈر تصریم کر لیا ہے بیرستر سو دنویسی کو بیرستر سو دنویسی نے جس کو ٹکٹ دیا ہے وہ ہمارا نیتہ ہوگا جب آپ کا اوٹ مل جائے گا ارکو تو دو ہزار پچیس میں دیکھ لینا کتنے دوسرے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ مسلمانوں نے اپنا لیڈر بیرستر سو دنویسی کو مان لیا ہے اویسی کے کہنے پر آرہ ونجید کو لوگوں نے اوٹ دیا ہے تو پھر آپ کی قیادت کھڑی ہو جائے ہم حکومت بنانے کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن ہاں حکومت میں آنکھ پر آنکھ ڈال کر بات کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اس وقت جو بی جے پی کے بالمقابل بی جے پی سے پوچھو ان کے بعد جواب کیوں نہیں ہے اس نے اپنا نمائن بابل کیوں دیا لگا کا چینی میل کا کیا ہوا پھلوڑیاں میں اور دلواں میں بھاٹ پر پھلکا نرمان کیوں نہیں ہوا چریہ بازار کی سرکے کیوں نہیں منی نوجوانوں کی پیروتگاری کیوں نہیں رکی آج سیوہر کے اس علاقے میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نوجوان دلی میں چھت سے گرتا ہے اس کی لاس آتی ہے اور ماں کے انترم سنسکار میں بھی بیٹا اس کے ساتھ نہیں رہ پاتا ہے ایک بڑی تعدا جو بمبی میں ہے دلی میں ہے وہ سیمان چل کے بعد اگر سب سے زیادہ پلائن گئی ہے تو وہ اسی علاقے میں ہے ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اس لیے ان کانگریس کے علاوہ راجت جنہوں نے مل کر ایک لمبا ساسن کیا ہے پوچھو راجت کے لوگوں سے کہ تم مسلمانوں کے ووٹوں کے حقدار کیسے ہو گئے ہو بائبری مجد ہماری توڑی گئی اس کا گم مسلمانوں کو ہے لیکن مسلمانوں کے ایک جماعت اٹھی تھی ایم آئی ایم کے نام سے اور اس کے چار بیدھائکوں کا کو اگر تم نے قتل کیا ہے تو تم نے کیا ہے تم مسلمانوں کے قیادت کے دشمن ہو دشمن ہے کی نہیں ہے لالو جی کا زمانہ اور تھا لالو جی کا زمانہ تھا اسٹیج پر لالو جی بھی بیٹھتے تھے شاہب و تین بھی انگڑائی لیتے تھے مطیر رحمان صاحب بھی بیٹھتے تھے باری صدیقی بھی بیٹھتے تھے تسلیم و دین بھی بیٹھتے تھے لیکن آج لالو جی کا جو راج کمار ہے وہ راج کمار کہتا ہے اب بیاں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم تو ایک دوجہ کا نیتہ ہو گئے ہیں لالو جی کے راجت میں اپتے جل سیوی کے راجت میں سپرک کو مسلمانوں محسوس کرنا پڑے گا لالو جی کے زمانے میں آٹھ آٹھ آدمی کو ٹکٹ ملتا تھا اور آج لالو جی بیمار ہیں ان کی سمجھ اتنا کام نہیں کرتی بائیس ٹکٹ راجت نے دیا بائیس ٹکٹ میں سن لو چودہ فیصد جادہ بھائی ہے چھے فیصد بی جے پی میں چلے گئے بچے آٹھ فیصد آٹھ فیصد میں سے نو ٹکٹ اور آٹھارے فیصد مسلمانوں کو صرف دو ٹکٹ غیرت اگر ہے تو غیرت کی نجنوں سے ان کے اسٹیج میں دیکھو جو مسلمانوں کو ٹکٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایسے راجت سے انصاف کی امید رکھنا خجور ہے میرے نو جوانوں یہی نہیں بلکہ ارن کھٹالا ہم اگر اڑتا ہے تو بائنٹی کے لیڈر کے بغیر ارن کھٹالا نہیں اڑتا تھا راجت کا لیکن آج کوئی مسلمان لیڈر اس کے ارن کھٹالا میں دکھتا نہیں ہے مسلمانوں راجت نے تم کو کنارہ کر دیا ہے تم کو اگر خیرت ہے تو راجت کو کنارہ کر دینا چاہیے ماں دادی مر گئی تھی ڈاکٹر کی دوا سے چند دنوں کے بعد ماں بیمار پڑی بستی میں کوئی دوسرا ڈاکٹر نہ تھا مجبوری میں دوا اسی سے لینی پڑی لیکن بستی میں جب تیسرے دن چودھے دن ایک دوسرا ڈاکٹر آ گیا تو دادی جس کے دوا سے مڑی تھی اس کے ہاں دوائی نہیں خریدتے کل تک آپ کے پاس راستہ نہیں تھا آج آپ کے پاس راستہ ہے اور وہ راستہ امائیم کا ہے یہ راجت یہ جدیو یہ کورس مسلمانوں کے مجبوری کی پہنٹی تھی اگر آپ کو انصاف دلانے والی کوئی جماعت ہے تو امائیم ہے اور امائیم صرف مسلمانوں کی نہیں دھلیتوں کی مظلموں کی سوشیتوں کی بنچیتوں کی ایک مضبوط اور توانہ آواز ہے اور بیہار میں ایک نیا سمی کرنتیار ہو رہا ہے چونکہ مسلمانوں نے دھوکا کھائے ابھی جو جاتیہ حدارت کرنا کی ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بیہار کی آبادی تیرے کروہ ہو گئی اس تیرے کروہ میں دو کروہ 31 لاکھ مسلمان ہیں سرکاری نوکری 20 لاکھ 49 ہزار ہے اس میں مسلمانوں کی نوکری کی حصے داری تین لاکھ 68 ہزار ہوتی ہے غور کرو مسلم لو جوانو تین لاکھ 67 ہزار میں سے میں ایک لاکھ تیہترزار نوکری دیگئی نتیز کمان نے اپنی بیرادری کو جن کی آبادی سائیتیس لاکھ نوکری میں حصے داری اگنہ تامنہ بیرادری کو اس نے ایک لاکھ اٹھارہ زائد نوکری کو دلوایا آپ کے رادری کو اور تمہاری نوکری میں زداری ہوتے ہیں تین لاکھ ارسٹ ہزار تین لاکھ ارسٹ ہزار تم کو نہیں بلکہ ایک لاکھ تہتر ہزار نوکری دے کر تمہیں ایک لاکھ پنچان نوکری سے بنچت رکھا اور جس نے بنچت رکھا سرکاری پولیسی پولیسی کو زمین موطاننے کا کام اگر کوئی کرتا ہے وہ سرکاری کرمی کرتا ہے آج اگر دو لاکھ سرکاری کرمی ہوتا تو مسلمانوں کی درگت نہیں ہوتی داروگا تمہارا نہیں ہوتا حملدار ہوتا تمہارے کمر میں رستی لگانے سے داروگا گھوڑاتا بلوک میں تم جاتے اگر تمہارا ناجر نہیں ہوتا تو کھرانی تمہارا ہوتا تمہاری فائل آگے بڑھ جاتی آج اگر کسی نے تمہارا سوزن کیا ہے توہن کیا ہے تو بی جے پی تو تمہارے نام کا دشمن ہے تمہاری شریعت کا دشمن ہے تمہارے ایمان کا دشمن ہے لیکن جو لوگ پی جے پی کا خوف ددا کر تم سے ووٹ لے رہے نوجوانوں وہ بھی تمہارا ہمدرد نہیں ہے ان ظالموں کے خلاف دونا بڑے گا اور آج شکتی بھی سکھ بھی سانتی بھی بختوں کے گیت میں ہے اس دیس کے واشیوں کی مکتی پریت میں ہے ہم جس پیم کا پیغام لے کر آپ کے درمیان میں آئے ہیں ہم آپ کو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں اس سنسار کا اشور ہی ایک نہیں ہے ہم سب ایک ہی ماں باپ کے سنسان ہیں ماں اپنے سب بچے سے پیار کرتی ہے لیکن ماں کمزور بچے کا زیادہ خیال لگتی ہے آج مسلمان اور دلیت اس سماج میں کمزور ہے اور اس کمزوروں کو انصاب دلانے میں راج پوچھ سماج نے ہمیسا اپنی اگوائی کی ہے آج ہم آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں یہ موقع برا غنیمت ہے مسلمانوں تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے صدا پائی اگر آج آپ نے پارلیمنٹی الیکشن میں اپنا ایک ایک اوٹ دے کر رنجید جی کو کامیاب کر دیا تو بیہار میں نہیں تاریخ بنے گی آپ اپنی جماعت کا ثبوت دو طاقت پھیر میں نہیں ہے طاقت جماعت میں ہے میں اکثر مثالوں سے سمجھاتا ہوں دس ہزار ایٹ ایک جگہ رکھی گئی ہے شام دھوپ ہے اور سائے میں بیٹھے ہو لیکن آن نہیں آتی ہے تو اٹھ کر بھاگ جاتے ہو چونکہ ڈڑھ ہے کہ ایٹ کی ڈھیر کرنا پڑے لیکن وہی مندر کی دیوار ہے یا ملجید کا کی دیوار ہے صرف دو ہزار ایٹ سے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے وہاں دبک کر بیٹھ جاتے ہو آن دی گزر جاتی ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کر لیتے ہو وہ دس ہزار بیس ہزار ایٹ سے تم بھاگ گئے تھے چونکہ بھیر تھی اور یہاں دو ہزار کی دیوار کھڑی ہے وہ جماعت تھی طاقت جماعت میں ہے طاقت بھیر میں نہیں ہے آو مل کر یہ تیہ کرو کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اپنا ایک ایک ووٹ ہم بھائی جناب رنجیت کو دیں گے سنڈو سو سب سر کی بات ہے اس وقت جو پھر کا پرسلوگ ہیں سمپردائک شکتیاں ہیں بھاٹ پا کا جنم نہیں ہوا تھا اس وقت ایک پارٹی تھی جنسنگ جنسنگ کے ایک امیدوار کو ووڑ دیا کرانے کی دکاندار چوک پر اس کے پروسی نے پوچھا کس کو ووڑ دیا کہا کہ وہی جنسنگ کو ووڑ دیا اپنی پارٹی کو کہا کہ جیتے گا تمہاں نیتا کہا نہیں جیتے گا ہزار بارہ سو ووڑ آتا تھا اس جمعانے میں تو کہا کیوں ووڑ ڈالا تو اس نے کہا کہ تم گڑھے میں ووڑ ڈال کے آگئے اس دکاندار نے کیا جواب دیا سنو کہ بھائی صاحب گڑھا ہے تو ہر سال گڑھے میں دو چار ٹوکری مٹی دیں گے تب ہی تو گڑھا بڑھے گا سنو سو ستر میں جو گڑھا تھا دو ہزار چودہ میں وہ حمالہ پہار بن گیا اب موڈی بغیر کسی کے سہارے کے پلدھان منتری بن گیا مسلمانوں اپنی کھائی کو اور کھائی مت کھڑو یہ سوچ لو کہ ہم سرکار بناتے رہے ہیں میرے باپ دانا سرکار گراتے رہے ہیں ہم اپنی تقدیر کو بد لیں گے اپنی نسلوں کے تصویر کو بد لیں گے اس ملک میں نفرت کو مٹھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اگر راج پوت آ جائے دلیت آ جائے یقین جانو جس دن دھنڈا دے کر بیٹھ جاؤ گے دھنڈوں میں صرف مسلمان دھنڈا دے کر بیٹھ ہو گے ایک طرفہ کارروائی ہوگی جس دن دلیت بھی ہوگا راج پوت بھی ہوگا تو کسی دھنڈا دار کی باپ کی مجال بے قصروں کے کمر مرسی لگانے کی نہیں ہوگی اس لئے کہتا ہوں ووٹ ووٹ نہیں ہے تلوار ہے یہ تلوار سپاہی کو دو گے تو تمہارے گردنوں کے حفاظت ہوگی تمہارے آبروں کے حفاظت ہوگی تمہارے مال کی پہرداری ہوگی اگر یہ ووٹ غلطی سے کسی ظالم کو دے دیا تو تلوار بھی آپ کی ہوگی گردن بھی آپ کی کٹی جائے گی یقین جانو مسلمانوں ایک بات میں اپنے راج پوت بھائیوں سے بھی کہوں گا میرے راج پوت بھائیوں آپ اگوائی کرو ہمارے مسلم سماج کا ایک بڑا دھٹا یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم لوگ تو دینے کے لئے وہ تیار ہیں لیکن راج پوت بھائی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب صرف میاں کے اوٹ سے جیت جائے گا مگر ہم کل کچھ راج پوت بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے اس نے ہمیں یہ بسواز دنایا کہ آپ یقین نہیں ہم لوگ یہ سمجھ نہیں ہے پریکٹیکلی جو نیتا جیتا جنم لیتا ہے آج اگر ریکاک پھل ریکاک پہ اگر بل سٹارٹ نہیں ہوا یقین ہے کہ اس میں ان کا رنجیت کا رشدار بھی پروابط ہے اگر پھلوریا میں پھل نہیں بنا بیلوہ میں پھل نہیں بنا تو کہیں کہیں ان کا رشدار بھی ایک خالہ ہے نانی ہے مامو ہے پردیسیوں کو تمہارے دخ درد کا احساس نہیں ہوگا گھر کا بیٹا آوارہ ہی سہی لیکن گھر کے درد کا احساس اسی کو ہوگا لیکن یہ آوارہ نہیں بلکہ اگر ناپو انتصاف کرو ایک طرح جو میں سارے امیدواروں کو رکھ دو ایک طرح جو میں رانہ رنجیت کو رکھ دو رانہ رنجیت کا اخلاق سماجی برتاؤ خاندانی طور طریقے اور آنے والے دنوں کے لیے آپ کے لیے کچھ کرنے کا جو ارادہ ہے ان کے پاسنگ کے بڑا بڑ بھی سارے نیتا کھڑے نہیں ہو سکتے مجھے باہو بلے کی ضرورت نہیں ہے اور آچل لکھنے والے بہو کا کام بابرچی خانے کی چابی ہم اس کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے خزانے کی چابی بہو کو نہیں وہ تو بیٹے ہی کو دیں گے یہ تیہ کرنے پڑے گا اسے نوجمانوں آؤ یہ بات سن رہے ہونے کہ ان نوکری خانے میں راجب کا بھی حصہ ہے جڑیوں نے تو پرمال ہی کر دیا ہے نوکر ساہی کو جتنا نتیس کمال نے سر پہ چڑھایا ہے اسے لوگ دندر کا بالات کار کیا ہے اور بی جے پی تو ہندو اور مسلمانوں کو لگا رات کرتی ہے اور کاؤنیس گردن تو تلوار سے نہیں لیکن شربت میں زہر ملا بلا کے پلا دی ہے سب نے دیا کی نہیں دھوکا کیا تم اپنی پارٹی چاہتے ہوگی نہیں بازو کر جائے گردن بچاؤگی کی نہیں اپنی قیادت خری کروگی کی نہیں تو آؤ ایک نعرہ لگاتے ہیں نعرے میں آواز ہو اور یہ بہدروں کی سرزمین ہے گاندی جی کا دل آگے پیشے کر رہا تھا تو شکتی پردان اگر کہیں سے ہوا تھا تو چمپارن کی سرزمین سے ہوا تھا آؤ بازو کو ذرا اوپر اٹھاؤ آواز ایسی ہو کہ وقت کے ظالموں کے کانوں کے پردے پھٹ جائے اور نعرہ ایسے لگاؤ کہ انقلاب کا آنا یقینی ہو جائے سب نے دیا ہے ہم کو چھوٹ بڑوں کو رہنے دو جوانوں کھڑے ہو جاؤ جوانی پانی ماں نہ ہو روانی پانی کو کون کہے گا پانی سب نے دیا ہے ہم کو چھوٹ جو جملہ میں بولوں گا وہی جملہ دوران سب نے دیا ہے ہم کو چھوٹ سب کے دل میں ہے کھوٹ اب نہ دیں گے ان بیمانوں کو ووٹ اب نہ دیں گے ان بیمانوں کو ووٹ اب اپنی پانی آپنا ووٹ اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ انقلاب انقلاب بیری سازو دین اویسی بیری سازو دین اویسی رانہ رنجیت رانہ رنجیت پتنگ کا نشان سیوہر کے نوجوان بہت بہت شکریہ السلام علیکم آدھا